ادھر سنگو بارڈرہ سے ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے سنگو بارڈرہ اندولن پر بیٹھے کسانوں کے منچ کے پاس ایک یوک کی بڑی ہی بے رحمی سے ہتیہ کر دی گئی ہے یوک کی ہتیہ کرنے کے بعد اس کا ایک ہاتھ کلائی سے کٹ کر شب کو بیریکیڈ سے لٹکا دیا گیا تھا انہوں نے تک کے شریر پر دھاردار ہتیار سے حملے کی نشان بھی ملے ہیں معاملے کی جانکاری ملتے ہی پولیس بھی وہاں پر پہنچے اور شب کو قبضے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیز دیا ہے معاملے کی جانچ کر رہے ڈی ایس پی نے بتایا کہ انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھتاچ کی ہے لیکن اس گھٹنا کو کس نے انجام دیا ہے فیلحال اس کی جانکاری نہیں مل پائی ہے توہیں میرے تک شخص کی بھی اب تک پہچان نہیں ہو سکی ہے ڈی ایس پی نے کہا کہ معاملے میں اگیاد کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے جانچ کی جا رہی ہے اور جانچ میں جو بھی سامنے آئے گا اس کے آدھار پر آگے کی کارروائی کی جائے گی سبھے پانچ بجے تھانا کنڈلی میں سوچنا ملی تھی کہ کسانا دردن جو چل رہا ہے اس کی سٹیج کے پاس ایک آدمی کا تھانا کنڈلی میں لٹکایا ہوگا ہے اس سوچنا پہ ہمارے تھانے سے جو اے سائی سندیپ ہے جس کی ایس ڈیو ڈیوٹی تھی وہ اپنے ملازموں کے ساتھ موقعے پہ گیا اس نے وہاں جا کے دیکھا کہ ایک آدمی کا آدموں کاٹ رکھا ہے شریر پہ پیول انڈلیویر پہنا ہوا تھا اور بیری گیٹ کے ساتھ اس کی ڈیڈلی لٹکی ہوئی تھا وہاں پر جو لوگ تھے ان سے پوستاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس چیز کا کوئی خلاصہ نہیں ہو پایا کہ کس نے ایسا کیا ہے اور ابھی تک بھی اس آدمی کی جو ہے شناکت نہیں ہو پائی ہے ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں اور ایف آئی آر لوز کر لی ہے ہم نے انڈون آدمی کے خلاف اور اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جو بھی انویسٹیگیشن میں آئے گا آپ کو بتائیں